موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مبادیات اسلام میں آج ہم ارکان اسلام کے حوالے سے وعد کریں گے اور ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن نماز ہے نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی جھکنے کا ہوتا ہے عربی زبان میں اسے صلات کہتے ہیں نماز کو اور اگر ہم لٹریری میننگ دیکھیں تو صلات کا معنی دعا کرنا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلات یہ جو نماز کا پورا عمل ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک اس کو نماز کیسے کہا جاتا ہے اور اس کا لفظ دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے تو یاد رکھیے صحابہ اکرام نے جب یہ حکم سلات اترا تھا عقیم السلات کہ سلات قائم کرو انہوں نے آقا کریم علیہ السلات والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم صلات کیسے قائم کریں نماز کیسے پڑھیں تو حضور نے جواب دیا سلو کما رائی تمونی اسلی تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو تو نماز حقیقت میں جو عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضور نے کر کے دکھایا اسطلاحی طور پر ہم اس کو نماز کہتے ہیں نماز اسلام کے اندر ایک بڑی اہم ترین عبادت ہے اور اسلام کے پانچ پلرز کے اندر ایک بڑا نمائع پلر ہے جس پر دین کی اور اسلام کی عمارت قائم ہے یہ وہ عبادت ہے باقی تمام عبادات زمین پر فرض ہوئیں روزہ حج زکاة وغیرہ مگر یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے شبہ میراج حضور نبی کریم کو آسمانوں پر بلا کر جب اپنی ملاقات کا شرف بکشا تو وہاں پر نماز کو بتا اور توفہ آتا فرمائے نماز کی اہمیت کے حوالے سے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو جامع العبادات ہے یعنی اس کے اندر کئی عبادات جمع ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے سبحان رب العظیم ہوتا ہے سبحان رب العالی ہوتا ہے پھر یہ وہ عبادت ہے جس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے جس میں عبادت کھڑے ہو کر بھی کی جا رہی ہے رکو کی شکل میں بھی عبادت ہو رہی ہے زمین پہ سیدہ ریز ہو کر بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ کی تسبیح بھی ہو رہی ہے تکبیر بھی ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے یہ وہ عبادت ہے جس نے کئی عبادات کو اپنے دامن میں سمویا ہوا ہے اور یہ وہ عبادت ہے جس پہ اللہ پاک نے قرآن و حدیث کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ زور دیا ایک دو نئی بی سیوں نئی سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے نماز کی اہمیت کے اوپر زور دیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز کو اسلام اور کفر کے درمیان فرق قرار دیا یعنی ایک پرٹیکلی ہمیں اگر جاننا ہو کہ کون مسلمانوں والی زندگی گزار رہا ہے اور کون وہ ہے جس کی زندگی کے اندر ہمیں اسلام نظر نہیں آرہا بلکہ وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو کافرانہ طرز عمل پر ہے تو اس کا جو امتیاز ہے جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے نماز کے حوالے سے ایک بات یہ بھی جاننے والی ہے کہ باقی تمام عبادات جزون فرض ہوتی ہیں مثلا روزہ ہے صحت مند پر فرض ہے بیمار پر فرض نہیں ہے مقیمی پر فرض ہے لیکن مسافر پر فرض نہیں ہے زکاة مالداروں پر فرض ہے غربہ پر فرض نہیں ہے مگر نماز وہ عبادت ہے جو امیر پر بھی فرض ہے جو غریب پر بھی فرض ہے جو مسافر پر بھی فرض ہے جو مقیمی پر بھی فرض ہے یہ وہ عبادت ہے کہ انسان اگر بیمار ہو کر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو شریعت کہتی ہے آپ بیٹھ کے پڑھ لیجئے اے مالک ہم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو دین کہتا ہے کہ آپ اشارے سے پڑھ لیجی مگر نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ اسے کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام جب اس دنیا سے اس دنیا فانی سے پردہ فرما رہے تھے آپ کے لبہائے مبارک پر جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اپنے زیر دست جو تمہارے انڈرکام کرنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا نماز کی اہمیت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قیامت کے دن جب ہم انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے تو ہمارے آمال کی دو شکلیں ہوں گی ایک وہ ہیں جو حقوق اللہ ہیں دوسرے وہ ہیں جو حقوق اللہ ہیں حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی وہ انسان کے نماز ہوگی اگر نماز ٹھیک ہے تو پھر باقی آمال کے اندر بھی اصلاح ہو جائے گی درست ہو جائیں گے اگر نماز کے معاملے میں انسان ناکام ہو گیا اور اس کی نمازوں میں کمی ہو گئی تو اس کے دیگر جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہوگا نماز کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں یہ آیت کریمہ سورہ المدسر کی جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ان کا جواب ہوگا ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے بہت ہمارے لیے توجہ طلب ہے یہ بات کہ نمازیں نہ پڑھنے کو پہلی انہوں نے وجہ قرار دیا اپنے جہنم میں جانے کے حوالے سے زیوال کی ابتدا قوموں کے اندر کب ہوتی ہے کب قومیں اپنے اروج سے اپنے زیوال کی طرف جاتی ہیں قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نیک صالحین کے بعد پھر کچھ ایسے لوگ ان کے وارث بن گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگ گئے تو یہ وجہ بنی ان کی تباہی کی ان کی بربادی اور زیوال کی نماز کے فائدے کیا ہیں اور نماز پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نماز وہ عبادت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی قربت و معیت نصیب ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے سورہ المائدہ ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّ مَاكُمْ اللہ نے کہا اے لوگوں میں تمہارے ساتھ ہوں لَإِنْ أَكَمْ تُمُ السَّلَاتِ بشرتے کہ تم نماز کو قائم کرنے والے بنو اگر تم نماز قائم کروگے تو میری سنگت اور قربت تمہیں ملتی رہے نماز پنجگانہ پڑھنے والا شخص قرآن کی روح سے بے حیائی اور برائیوں سے بچا رہتا ہے نماز اٹسلف اس کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتی ہے انرجی پیدا کر دیتی ہے کہ وہ نیکی کے قریب ہوتا ہے اور بدی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے نماز کی آدائیگی جب باجمات ہوتی ہے تو یہ اسے ایک نظم کا اور ایک وقت کا پابند بنانے والی ہماری تمام عبادات اب روزے کو دیکھئے کس ٹیم اٹھنا ہے سہری کرنی ہے افطار کرنا ہے کب شروع کرنا ہے کب بند کرنا ہے تمام عبادات مسلمانوں کو وقت کی پابندی کا درست دیتی ہے اور نماز ہی وہ عبادت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو طبقاتی اونچ نیچ ہے اس اونچ نیچ کو ختم کر کے غریب و امیر کو اور ہر قوم کے فرد کو برابر صف میں کھڑا کر دیتی ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو نماز ہی وہ عبادت ہے جو مسلمانوں کے اندر ایک اخوت ایک ہمدردی کے جذبات پیدا کرتی ہے اہلِ محلہ جب محلے کی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے احوال سے باخبر ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ باقاعدہ نماز پڑھنے والا تھا کیا وجہ ہوئی وہ نظر نہیں آرہا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یہ تکلیف ہے اس کو یہ پریشانی ہے تو نمازی حضرات اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں